ہائی گائز اسلام علیکم میں ہوں عدیل منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل سٹوڈیو پرزنٹس دنیا کی پانچ عجیب و غریب بائک جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کیونکہ آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی انوکھی بائک نہیں دیکھی ہوگی اگر آپ کو بائک چلانے کا شوق ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے پریڈیٹر بائک اس بائک کو چلاتے وقت آپ سے کوئی بھی پنگار نہیں لینا چاہے گا کیونکہ نارمل لوگ تو اسے دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس بائک کا ڈراؤنا لک جو کہ پریڈیٹر مووی سے لیا گیا ہے اس بائک کو بنانے والے کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس کے آئیڈیو کو فالتو بتاتے تھے مونسٹر بائک دنیا کے سب سے بڑی اس بائک کو آسٹیلیا میں بنایا گیا تھا جس کی انچائی تیس پھوٹ سے بھی زیادہ ہے حالانکہ اسے پبلک روڈ پہ نہیں چلایا جا سکتا کیونکہ اگر کوئی بھی کار گلتی سے اس کے سامنے آ جائے تو یہ اس کے چیتر اڑا کر آگے نکل جائے گی اس بائک کو آپ دنیا کی سب سے خطرناک بائک مان سکتے ہو وار ہورس بائک آپ نے اس سے شاندار بائک کو آج تک نہیں دیکھا ہوگا جو باقی بائک سے ایک دم الگ ہے جس کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے جو صرف ایک ہی ٹائر پر چلتی ہے حالانکہ اسے چلانے کے لیے آپ کو اس کی ٹریننگ لینی ہوگی کیونکہ اس پر بیلنس بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا آپ سوچ رہے ہو ریوار ٹو کسٹمز اگر آپ کو تیز رفتار والی بائک پسند ہے تو یہ بائک آپ کے لیے نہیں بنی کیونکہ یہ دنیا کی آہستہ چلنے والی بائک ہے جو صرف آٹھ کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے لیکن اگر آپ کو دوسروں سے الگ دکنا ہے تو آپ کو اس کے جیسی ڈزائن اور کہیں نہیں ملے گی ٹرانس فارمنگ یو این او یہ بائک ٹرانس فارمنگ مووی جیسے اپنا سائد بدل سکتی ہے مطلب آپ اس کا سائد چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہو اس بائک کو بنانے والے سٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ وہ ٹرافک کی وجہ سے پھسنے سے کافی پریشان تھا لیکن اس آئیڈیے کی وجہ سے اب وہ ٹرافک میں آرام سے نکل جاتا ہے